بڑی خبر ہے اسرائیل پر یمن کے ہوتھی ودروہیوں کے حملے سے جڑی اتری غازہ پر اسرائیل کی پوری طرح کنٹرول کرنے کے دعوے کے بعد یمن میں بیٹھے ہوتھی ودروہی بری طرح بخلا گئے قریب دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا مرچہ کھول دیا دعویٰ کیا کہ انہوں نے دکشنی اسرائیل کو نشانہ بنا کر ایک ساتھ کئی بلسٹک مسائلیں داگ دی اس کے علاوہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کو کھولی دھمکی دے دی کہ اگر غازہ میں اس کے حملے نہیں رکے تو لال ساغر میں مسائلوں کی بارش کر کے اسرائیل کے جہازوں کو ڈبو دیں گے جس کا مطلب یہ کہ ہماس کے سمرکھن میں ہوتھی ودروہی اب اسرائیل سے سیدھی ٹکر لینے کی تیاری میں ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہوتھی ودروہیوں نے دکھانا شروع کر دیا اسرائیل اور ہماس کے بیچ ایک مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ کے دوران ہوتھی لڑاکوں نے چھٹی بار اسرائیل پر مسائلوں اور ڈرون سے حملہ کر کے اپنی منچہ ساف کر دی اور یہ جتا دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہماس کی جنگ میں کندے سے کندھا ملا کر لڑیں گے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اتری غازہ پر اسرائیل کے کنٹرول کے اعلان کے بعد ہوتھی ودروہی بری طرح باکھلائے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتھی ودروہیوں نے دو ٹوک کہا کہ اگر غازہ پر اسرائیل کے حملے نہیں رکے تو ان کا اگلا نشانہ لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں پر ہوگا ہوتھی ودروہیوں کی اس کھلی دھمکی کے بعد مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ کے بیچ ید کا ایک اور مورچہ کھل سکتا ہے یعنی لال ساغر اسرائیل اور ہوتھی ودروہیوں کے بیچ جنگ کا نیا میدان بن سکتا ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے بڑھتے حملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اس علاقے میں سرکشہ بڑھا دی اور اپنے جنگی جہازوں کو وہاں تینات کر دیا تھا تاکہ نوسینہ کے ذریعے اسرائیل کی طرف آنے والی مسائلوں اور ڈرون کو روکا جا سکے لیکن ہوتھی ودروہیوں نے لال ساغر میں تینات اسرائیل کے انہی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی اسرائیل، مصر، جارڈن، سودان، سعودی ارب اور یمن سے گھرے لال ساغر میں اسرائیل کی نوسینہ کے ساتھ ہی امریکی جہاز بھی تینات ہیں اور امریکہ کی سینہ لال ساغر سے ہوتھی لڑاکوں کے مسائل اور ڈرون حملوں کو روکنے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے ایسے میں اگر ہوتھی ودروہیوں نے لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو جنگ کی آگ اور بھڑک سکتی ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں نے نہ صرف اسرائیل کے جنگی جہازوں پر حملے کی دھمکی دی ہے بلکہ لال ساغر سے گزرنے والے اس کے مال واحق جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی ہے اور اس کے لیے ہوتھی لڑاکوں نے ایک پوسٹر جاری کر دیا جس میں اس کے لڑاکے لال ساغر سے گزرنے والے اسرائیل کے ایک مال واحق جہاز پر مسائل سے حملے کرتے دکھائے دیئے اور دھمکی دیگے کہ اگر غازہ پر حملے نہیں رکے تو اسرائیل کے مال واحق جہازوں کو ایسے ہی لال ساغر میں دبو دیا جائے گا ہوتھی لڑاکوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کیلئے اس نے سمندر کنارے اپنی مسائلیں اور راکٹ تنات کر دی ہیں برٹن کے اخوار نے دعویٰ کیا کہ ہوتھی ودروہیوں کے پاس ایران سے ملی کئی ایسی گھاتک مسائلیں موجود ہیں جو سمندر میں لمبی دوری تک مار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ریموٹ سے نینتریت ہونے والی کئی ایسی آتم گھاتی چھوٹی ناویں موجود ہیں جو ویسپوٹک لے کر سیدھے بڑے جہازوں سے ٹکرا کر تباہی مچا سکتی ہیں کیونکہ ہوتھی کی پلاننگ لال ساغر میں اٹیک کر کے اسرائیل کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی ہے کیونکہ لال ساغر میں اسرائیل کے مال واحق جہاز یمن کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں اس لیے اسرائیل کی سردردی بڑھ گئی لیکن دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے بھی لال ساغر میں تگڑے انتظام کر رکھے ہیں ماہ اسرائیل کی سینہ نے اپنے مضبوط دیفنس سسٹم میں ایک ایرو تھری مسائل دیفنس سسٹم کی بھی تیناتی کی ہوئی ہے جس نے اسرائیل کی سرکشہ کا ایسا کوچ تیار کیا کہ ہوتھی ودروہیوں کے مسائل حملے بری طرح فیل ہو گئے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ چار دن پہلے ہوتھی لڑاکوں کی بلسٹک مسائلوں کو اس کے ایرو تھری مسائل دیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کر ہوا میں ہی ناکام کر دیا تھا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ایرو تھری سٹیک حملے کرنے میں ماہر ہے اور چند منٹوں میں ہی دشمن کی مسائل کو ٹریک کر کے اسے ہوا میں تباہ کرنے کا دم رکھتا ہے اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ اسے خاص طور پر لمبی دوری کی بلسٹک مسائلوں کو روکنے کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایرو تھری مسائل دیفنس سسٹم روس کے ایس فور ہنڈرڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اگر ایسا ہوا تو لڑائی کتنی بھیانک ہو جائے گی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتا کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے کندھوں پر ایران کا ہاتھ ہے اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس پر غازہ میں حماس، لیبنان میں ہزباللہ اور یمن میں ہوتھی ودروہیوں کو ہتھیار اور پیسے دے کر پالنے پوسنے کا آروب لگتا رہا ہے اسرائیل ایران پر لگاتاری آروب لگاتا رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر ہی ٹرپل ایچ یعنی حماس، ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کی یہ تکڑی اس کے شہروں میں حملوں کو انجام دیتی ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ایران کے اشارے پر ہی غازہ پر حملوں کے دوران اسرائیل سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر ہوتھی لڑاکوں نے دکشنی اسرائیل کے سینڈے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر حملے کی ان حملوں کے لیے ہوتھی ودروہیوں نے بلسٹک مسائلوں اور لمبی دوری کے ڈرون کا استعمال کیا حالانکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ہوتھی کی مسائلیں اسرائیل کی ہوای سرکچہ کو بھیتنے میں ناکام رہی ہے لیکن ایران کے پالے پوسیٹ ٹرپل ایچ کے تیسرے ایچ یعنی ہوتھی لڑاکوں نے ہماس جنگ کے بیچ امریکہ اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھا دی کیونکہ یمن میں سکریے ہوتھی ودروہیوں نے ہماس اور ہزباللہ کی طرح ہی اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی قسم کھائی ہوتھی ودروہی شیعہ مسلمان انہیں ایران کا کھلا سمرتھن ملاؤ جس کے دم پر ہوتھی ودروہیوں نے یمن میں بیتے نو سال سے کورام مچا رکھا ہے دوہزار چودہ سے وہاں کی سننی سرکار اور شیعہ ہوتھی ودروہیوں کے بیچ ستہ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہے سننی دیش سعودی ارب کا عاروپ ہے کہ ہوتھی لڑاکوں کو ایران بھڑکاتا ہے اور ہتھیار کے ساتھ پیسے بھی پہنچاتا ہے لیکن دوہزار پندرہ میں یمن سے ہوتھی ودروہیوں کو بھگانے کے لیے سعودی ارب لڑائی میں کود پڑا تھا اور پیتے نو سال سے وہاں ایران سمرتھت ہوتھی ودروہیوں اور سعودی ارب کی سینہ کے بیچ بھیانک سنگھرش جاری ہے جس میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے لیکن یہودی دیش اسرائیل کے خلاف لڑائی میں دنیا کے دوسرے مسلم دیشوں کی طرح ہوتھی ودروہی ایران اور اس کا دشمن سعودی ارب بھی سر میں سر ملاتے نظر آ رہے یہ تینوں ہی غازہ پر اسرائیل کے حملوں سے بری طرح بھڑکے ہوئے یعنی یمن میں سالوں پرانے دشمنوں کا رشتہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کی وجہ سے سدھرنے کی راہ پر چل پڑا کیونکہ لڑائی یہودی دیش اور مسلم دیشوں کے بیچ ہوتی نظر آئی جس کی وجہ سے ایران کو مسلم دیشوں کا آگواہ بننے اور ان کو ایک جھٹ کرنے کا موقع مل گیا اور اس موقع کو بھناتے ہوئے ایران نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی اپیل کر دی اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق غازہ پر حملے کے دوران ایران اسرائیل کے اتر میں حزباللہ ڈکشن میں حماس اور اسرائیل سے دوہزار کلومیٹر دور یمن میں ہوتھی ودروہیوں کو لگاتار بھڑکا رہا لیکن غازہ میں جاری اس تنا تنی کے بیچ ترکی نے اسرائیل سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جس سے اسرائیل کے پاس پرمانو بم ہونے کے سنکیت ملے ترکی کے راشتپتی نے بینیمین نتنیاہو سے پوچھ لیا کہ ان کے پاس کتنے پرمانو بم جبکہ اسرائیل نے کبھی بھی پرمانو بم ہونے کی جانکاری دنیا کو نہیں دیے لیکن ترکی کے راشتپتی اردوان کے سوال سے آشنکہ جتائی جانے لگی کہ اسرائیل دنیا سے کچھ چھپا رہا ہے اردوان نے بینیمین نتنیاہو سے پوچھا کہ اسرائیل کے پاس کتنے پرمانو بم ہیں اردوان کے سوال کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ترکی کو اسرائیل کے دعووں پر شک ہے ترکی کو لگتا ہے کہ اسرائیل کے پاس پرمانو بم موجود ہیں ان کا استعمال غازہ میں حماس کے خلاف کیا جا سکتا ہے اردوان نے یہ بات کب کہی جب وہ ترکی کی سنصد میں بول رہے تھے ترکی لمبے وقت سے مانگ کر رہا ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی فوج سیز فائر کر دی حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں پہلے سے پرمانو بم کے استعمال کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یہاں تک کی فوسفورس بم جیسے کیمیکل ہتھیار کا تو استعمال ہو بھی چکا ہے اور اس جنگ میں پرمانو بم کے استعمال کا سنکیت تو خود اسرائیل کے ایک منتری کے بیان سے ملا تھا انہوں نے غازہ میں حماس کا صفائے کرنے کے لیے پرمانو بم کے استعمال کی بات کی حالانکہ اس بیان کے بعد نتنیاہو نے اپنی کیابنٹ سے ان کی چھٹی کر دی تھی لیکن پوری دنیا میں اس پر بحث ضرور چھڑ گئی دعویٰ کیا جانے لگا کہ غازہ پٹی میں حماس کے صفائے کے لیے اسرائیل پرمانو بم کا استعمال کر سکتا ہے اوپر سے امریکہ نے اپنا ایک ایسا جنگی جہاز اسرائیل کی مدد کے لیے بھومت دے ساغر میں بھیج دیا جس پر پرمانو ہتھیار تینات ہے غازہ پٹی کے پشمی چھوڑ پر بھومت دے ساغر ہے جہاں امریکہ کا وہ جہاز بھیجے جانے کی خبر آئی اسی لیے پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کی آشنگ کا زور پکڑنے لگی پہلے ہی غازہ میں اسرائیل کے آپریشن میں گیارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگر پرمانو بم کا استعمال ہو گیا تو غازہ پٹی میں بڑا بناش ہو سکتا ہے اسی لیے نتنیاہو کے منطری کے بیان کے بعد اسرائیل پر دباب پڑھنے لگا